کئی کل ہو اللہ کل تصدیر رکل کی تیب پہ کئی الحمدللہ کئی بجب بجب آرک پہ آنکھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ منظر حسیم اگر ابھی نظر ہے 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 یہ شیر جو پہنے والا یہ اس میں میں نے اپنا عقیدہ بہت کیا ہے کہ سکار کے دیوانوں کا عقیدہ کیا ہے ہاں دیوانوں کا منظر حسیم اگر ابھی نظر ہے میں صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شاید کے والا کی وہ قوم کے والا کی تو میں نے پھر بھی یہ کہا کہ دیوانوں کا عقیدہ کیا ہے سکار کی جوانوں کا عقیدہ کیا ہے شیر ہے جوانوں کا عقیدہ کیا ہے ہر زلہ قائمات کا عقیدہ کی نظر ہے ہر زلہ قائمات کا عقیدہ کیا ہے ہر زلہ قائمات کا عقیدہ کی نظر ہے ہر زلہ قائمات کا عقیدہ کی نظر ہے قائمات قائمات کی نظر ہے یہ ایک یت liaison رانکہ میں یہ یہ مسر اخراب پہلے class ہے تو اس پر یہ شیر واکیدہ کیا ہے یہ حسیٰ خبرہ کا کون میری ناس صندوق ہے اور ناس موقع قدابیہ اور جو خموص بہتہ تھے آنگا وہ خبرہ تھے ایک رہ ایک رہ کہوں حضور کو تیری خبر نہیں ہر ذرہ قائلات قوم کی نظر میں ہے ہر ذرہ قائلات قوم کی نظر میں ہے اور سمجھانا کوئی رفت ہے میراج مصطفیٰ سمجھانا کوئی رفت ہے میراج مصطفیٰ انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے سمجھانا کوئی رفت ہے میراج مصطفیٰ مصطفیٰ سمجھانا کوئی رفت ہے جبرائیل سے سب لے جانوال بازے جنگے میں بنا کروازے آجوں گیا کس طرح عرشت جانوالا اے پرکیوں عبر کی دخلے تے جانا جانوالا جانا جانوالا انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے میراج ایک شہر ہے دیکھیں رسول پاک کو میراج ہوئی ایسے تو جب میں رسول پاک کو میراج ہوئی ایسے سورج میں سمٹ جائے سورج کی کرم جیسے انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے انسان حیرتوں کے ابھی تک گھمر میں ہے اور یہ بھی سچی بات ہے کہیں دہلیم مصطفیٰ پہ جھکایا ہے جب سے سر دہلیم مصطفیٰ پہ جھکایا ہے جب سے سر جو کچھ ہے کائنات میں وہ میرے گھر میں ہے جو کچھ ہے کائنات میں وہ میرے گھر میں ہے جو کچھ ہے کائنات میں وہ میرے گھر میں ہے جو کچھ ہے کائنات میں وہ میرے گھر میں ہے جو کچھ ہے کائنات میں وہ میرے گھر میں ہے شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات صدقہ نبی کی آلکہ اپنے نبی سے ماند صدقہ نبی کی آلکہ اپنے نبی سے ماند نعمت ہر ایک دام میں شہری بشر میں ہے نعمت ہر ایک دام میں شہری بشر میں ہے ادھر ادھر نب تک تک بھی رو خدا کے لئے میں مجھر ایک دام میں شہری بشر میں ہے دیکھئے میرے سینے میں مجھے ہیں آپ کے سینے میں مجھے ہیں لیکن یہاں میں تلکی بشک کی ہے کہ ارش خدا سے کم وہ نیازی نہیں ہے پھر ارش خدا سے کم وہ نیازی نہیں ہے پھر مسکن اگر حضور کا اقل کے نگر میں ہے مسکن اگر حضور کا دل کے نگر میں ہے مسکن یہ چار شوئر ہے نہ تو کافی نمی ہوگی اگر پوری یاد یہ چار شوئر ہے اچھا اس پہ جو میں نے اجرباد کرنی چاہیے ہیں وہ اس کے آخر میں آئے گی اسی شیر پر یہ پوری نات ہے دیکھیں یہ میں نے وہاں مانچسٹو میں پڑی بڑی دوستوں نے کافی پسند کی تو کاری صاحب جہاں بھی ملتے ہیں اور یہ یہ پوری سے ضرور سنتے ہیں پھر وہ بارہ میں اس کے چار شوئر آپ بس رہوں گا یہ دیکھیں گے اے اللہ تعالی آپ کو اس سمیت لے پاک پس حقا مدینہ پاک لے جائے آمین آمین تو اسے جی بات آکھیں ہاں خوب سے خوب مدینہ کا سفر لگتا ہے خوب سے خوب مدینہ کا سفر لگتا ہے آمین خوب سے خوب مدینہ کا سفر لگتا ہے آمین خوب سے خوب مدینہ کا سفر لگتا ہے خوب سے خوب خوب سے خوب مدینہ کا سفر لگتا ہے زلان زلان نگاہ کھ رش کے کھ مدینہ کا سفر رش کے کھ مدینہ کا سفر مدینہ سر پر تجلی کا معنی سمندر بھی دیکھا یہ معنی کے پیانے پیر بھی دیکھا خواہ جا کے روزے کا منظر بھی دیکھا خواہ جا کے روزے کا منظر بھی دیکھا درے غوث پر سر چکا کر بھی دیکھا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا خوب سے خوب مدینہ کا سور لگتا ہے خوب سے خوب مدینہ کا سور لگتا ہے خوب سے خوب مدینہ کا سور لگتا ہے ایسے ایک اس کا خواہ دیکھا ایک خواہ دیکھا ہے لوگ کیوں میں دیکھا کی طلاشتان ہیں تو میں نے اس میں مضمول یہ اس کا خواہ دیکھا ہے اس کے سرکار سے جس شخص کا دامن ہے برا اس کے سرکار سے جس شخص کا دامن ہے برا مجھ کو دنیا میں وہی کیمی اگر لگتا ہے مجھ کو دنیا میں وہی کیمی اگر لگتا ہے اس شعر پر یہ پور اناد ہوئی ہے اس میں دیکھیں میں تو آپ نے بات کی ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں اپنی تصویر نگر آئے گا حنیش طیب صاحب ہیں میں محمود صاحب ہیں اور ربانی صاحب ہیں اور تین میں دوست یہاں بیٹھے ہیں حسان صاحب بیٹھے ہیں ریاض صاحب بیٹھے ہیں آپ یہاں تک پہ پہنچے ہیں اس منصف پر تو یہ بھی کسی کی جوان کا اصلاح تو یہ میں نے اس میں یہ ہے کہ پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے ہے یہ میری ماں کی دعا کا اصل لگتا ہے یہ میری ماں کی دعا کا اصل لگتا ہے یہ میری ماں کی دعا کا اصل لگتا ہے پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے نیازی جو لگتا ہے اب چونکہ وقت نہیں ہے دنہ صرف ایک یہ کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں آخر میں حضور بابا دی فریض الدین میں کے شکر اللہ لگتا ہے اب لکھتے ہیں دیکھیں کال میں سازے کال میں سازے حال میں کتنا فرہ فرہ بہتے ہیں پانی پرم سہے لیے پر کارم کرے پانی پرم سہے لیے پر کارم کرے اوہ پانی پرم سہے لیے پر کارم کرے پرہ عزدہ جانیے پرہ عزدہ جانیے کس دا پھوڑ چھلیے پانی پرم سہے لیے پر کارم کرے اوہ پانی پرم سہے لیے پر کارم کرے اوہ پانی بردہ مرکز زیدار قل میں مدہت سرات حضرات کرام وقت جس طرح آپ تمام احباب بھی دیکھ رہے ہیں بہت ہو چکا ہے انشاءاللہ محفل کو سمیٹھتے ہوئے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس محفل کو اپنے عروج تک لیے چلیں گے محفل کو میں یہ نہیں کہا کرتا کہ محفل ختم ہوگی آقا کے ذکر کی محفل کبھی ختم نہیں ہوا کرتی آقا کے ذکر کی محفل تو اپنے عروج پر پہنچا کرتی ہے تو انشاءاللہ محفل کے عروج پر صلاح و سلام پیش کی ادائے گا ہمارے عالم اسلام کے دہائی منتاز اور معروف صلاح اور حردل عزیز صلاح جناب الحاج سید فسیح الدین سوہر وردی کو اتشیف لات چکے ہیں میں انشاءاللہ ایک صلاح کو پیش کرنے کے بعد پھر آخر صلاح کے طور پر الحاج سید فسیح الدین سوہر وردی کو پیش کروں گا حضرات اگرامی خدم آپ کی توجہ اگر رہے تو فقط تین اشار اور بہت مدخد اشار کے ساتھ اپنے عوان کے اس مطبع صلاح کو پیش کر رہا ہے کہ دیار شب کے لیے قریہ سہر کے لیے دیار شب کے لیے قریہ سہر کے لیے نشان پا تیری ہر ایک رہ گزر کے لیے اور تلاش حسن میں ادھر ادھر کیوں بھٹکوں تلاش حسن میں ادھر ادھر کیوں بھٹکوں تیرا خیال بہت ہے میری نظر کے لیے تلاش حسن میں ادھر ادھر کیوں بھٹکوں تیرا خیال بہت ہے میری نظر کے لیے اور اگر خدا کو بھی میں تیرا واسطہ دے دوں اگر خدا کو بھی میں تیرا واسطہ دے دوں کبھی بھٹک نہیں سکتی دعا آسطر کے لیے اگر خدا کو بھی میں تیرا واسطہ دے دوں کبھی بھٹک نہیں سکتی دعا آسطر کے لیے تیار شب کے لیے قریہ سہر کے لیے نشان پا تیرے ہر ایک رہ گزر کے لیے برگاہیں مرکز دیدار کل میں نظرانہ سلا و توسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ملک کے منتاز و مخترم صلافہ جب آپ سید خالد حسین ملتمشوں کے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باپ میں لگو شاہی کے شرف حاصل کریں اپنے آقا کو نے نظر جاہوں اپنے آقا کو نے نظر جاہوں اپنے آقا کو نے نظر جاہوں ورنہ تو دلوں میں آنکھیں بچھا دوں اب تو آنکھیں میں بھی کچھ نہیں دے ورنہ تو دلوں میں آنکھیں بچھا دوں میں تو دلوں میں آنکھیں بچھا دوں اپنے آقا کو نے نظر جاہوں آمی آئی ہے ان کی سمائی آمی آئی ہے ان کی سمائی آمی آئی ہے ان کی سمائی 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 ہے ان کی سم اپنے قلقوں پر شغل جنہاں میرے آسو بہت دیمتی ہیں میرے آسو بہت دیمتی ہیں ان کی منزل ہے خراب کے نبی یہ گھروں ہی کیسے مطاقوں ان کی منزل ہے خراب کے نبی یہ گھروں ہی کیسے مطاقوں میرے آسو بہت دیمتی ہیں سا بہت دیمتی ہیں میرے آسو بہت دیمتی ہیں سا بہت دیمتی ہیں سا بہت دیمتی ہیں سا بہت دیمتی ہیں اور آخر میں جس ناعت کے لئے مجھے وہ کو ملک تھا تھا بہت خوص رکھا تھا درشید بہت دیمتی ہیں میرے آسو بہت دیمتی ہیں کبھی آبی کرنا آتا تو پچھانی بات ہوتی کبھی آبی کرنا آتا تو پچھانی بات ہوتی میرے آسو بہت دیمتی ہیں میرے آسو بہت دیمتی ہیں میں مدین میں گاہ کھا موسیقی 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 تیری رحمتوں سے آتا تجھے سامنے پاتا تو کچھ آر بات ہوتی تجھے سامنے پاتا تو کچھ آر بات ہوتی موسیقی 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 وہی گھر بناتا تو کچھ آری بات ہوئی میں جو دن جاتا تو کچھ آری بات ہوئی کہ دلات کرنا آتا تو کچھ آری بات ہوئی میں جو دن جاتا حرم سناقا جناب سید خالب حسین حاصل کر رہے تھے دوران بات بہت سی آنکھیں عشق دار دیکھیں بہت سی چشمے نم دیکھی بات یہ ہے کہ کیا پوچھتے ہوئی عشقوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں کیا پوچھتے ہوئی عشقوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں مصروف سلا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں اور توجہ رہے کہ ایک رسل ہے غسل قابا کی ایک غسل ہے دل کے قابا کا ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے ایک میل کو آسود ہوتے ہیں کیا پوچھتے ہوئے نشکوں کا یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں حضرات اکرام اکرام اس روح پرور محفل میں اس محفل کے نسبت کے حوالے سے محفل کے اس رخ پر جب میں اپنے ایوان کے آخر سلاحہ کو پیش کر گا اس وقت کی مناسبت سے آپ کی خوبصورت سبات کی نظر کرتے ہوئے اس محفل کی نسبت سے آقا کی بارگاہ میں یہ استغاسہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کی چشم نم کے ساتھ کہ اے میرے قرین کرم کرنا اے میرے قرین کرم کرنا کہ یہ سانس پہلی کچھ بھی نہیں میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں سم کرنا اے میرے قرین کرم کرنا اور سد شکر کے پایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایا آپ کا غم سد شکر کے پایا آپ کا غم میں دھوپ ہوں سایا آپ کا غم آقا مجھے ساری کشنیاں آپ نے دی میرا پیس حرمایا آپ کا غم اور جب آپ کا غم تل پاتا ہے رونے میں بڑا لکھ پاتا ہے جب آپ کا غم پل پاتا ہے رونے میں بڑا لکھ پاتا ہے میری آن کو اور بھی نم کرنا اے میرے قرین کرم کرنا اے میرے قرین کرنا کہ یہ ساز پہلی کچھ بھی نہیں میری ساز اکیلی کچھ بھی نہیں مجھے اپنے عشق میں سم کرنا اے میرے قریب کرم کرنا بارگاہِ مرکزِ دیدارِ کل میں مدحہ سرائی کا شکر عالمِ اسلام کے معروف سنافہ جن کا حوالہ اور پرچان آقا کی سنا اور آقا کی توصیف ہے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ ملک سے باہر بھی عالمِ اسلام وہ بیارِ خیر ہو ہر جگہ پر ہر قریہ ہر نگر میں یک سا مقبول سنافہ میں جب اسے بلائے کرتا ہوں تو یہ ضرور کہا کرتا ہوں اس سنافہ کو بلاتے ہوئے اس سنافہ کی جانب سے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکھ کے حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں باردہ مرکز دیتار کل میں نظرانہ سراو توسین پیش کرنے کے ساتھ حاصل کریں گے عالم اسلام کے ممتاز و محترم سنافہ جناب الہار سید محمد فسیح الدین سوہر وقت ایرے بیٹو کرنے مردہ جردیاں کھائے کھائے چھوڑے کسی دل کا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم حلم لا پہردہ اسے ہی کن شکی جو ایرے بیٹو کرنے مردہ 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 راہ کرنے مردہ ایرے بیٹو کرنے مردہ ہے جمیلے کی نظر جہاں روخے نبی پر نظر جب آئے روخے نبی پر جمیل ہوئی ہے جب ہی رہے گی ہمارت نبی کی برفتر بسیر ہے بسیر ہے ہمارت نبی کی برفتر ہمارت نبی کی برفتر بسیر ہے جو مظیر قدرت خدا ہے بسیر ہے بسیر ہے جو بسیر قدرت خدا ہے ہمارت نبی کی برفتر بنائی ہوئی ہے پری رہے ہمارے نبی کی رقم ہم ہے بادوں میں خوب لجدی یہ دکھر کیا ہے دکھر کیا ہے ہم ہے بادوں میں خوب لجدی یہ دکھر کیا ہے دکھر کیا ہے جبی حربائی نبی کی رقم جبی ہے جبی لے جبی حربائی نبی کی رقم جبی ہماری نبی کی رقم تکیر ہے تکیر ہے ہماری نبی کی فضل ہماری نبی کی ہے تکیر ہے تکیر ہے تکیر ہے تکیر ہے تکیر ہے